اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین اس وقت جو اپنے لوگوں کو اپنی سکرین پر کوروبار ناظر آ رہا ہے یہ آپ انتہائی کم سرمائے سے شروع کر سکتے ہیں یہ مشریری آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گی راموٹیر کہاں سے ملے گا یہ سارا سیٹ اپ آپ لوگوں کو کتنے خرچے میں پڑے گا ساری انفرمیشنل آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی لیکن ایک چیز کی میں آپ لوگوں کو بات کرتا چلوں جس بندے کے یہ میں ویڈیو بنا رہا تھا اس نے بولا تھا کہ یہ کم از کم میں گرمی کا سیزن لگاتا ہوں اگر آنے والے چھے ماہ جو سردی کے ہوتے ہیں وہ کام نہ بھی کرو تو میں بیٹھ کے کھا سکتا ہوں اس میں اتنا زیادہ مارجن ہے اور آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی پروفٹ ریشو کتنی زیادہ ہوگی تو آئیے ناظرین میں ویڈیو کا مکمل آغاز کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ بخبر رہ سکیں ناظرین آپ لوگ دیکھ کے سمجھ تو گئے ہوں گے یہ کون سا کاروبر ہے یہ مشین آپ لوگوں کو کم از کم 35 سے 40 سے ہزار روپے کی ملے گی اس میں تین ڈائیاں ہوتی ہیں تین کی طرح کے فلیورز آپ ایک ٹائم میں اس مشین سے منفیکچن کر سکتے ہیں اور اس کے جون سا رام ٹریڈ ہے اس میں کون ہے کپس ہیں پلاسٹک کے جو آپ 20 روپے کا اور 10 روپے کی کون سیل کریں گی جس رکشے پہ یہ سیٹ اپ لابوں کو لگا نظرہ آ رہا ہے وہ کم از کام آپ یوز میں بھی یہ رکشہ لیں تو آپ کو 50 سے 60 ہزار روپے کا آسانی سے ملے گا اگر آپ کے پاس یہ 50 سے 60 ہزار روپے نہیں ہے تو آپ کسی بھی لکڑی کی بنی ہوئی لیڑی پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور اس طرح دور بے دور گلی بے گلی جا کے آپ اچھا بزنس کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا جب یہ بندہ گھر سے یہ سیٹ اپ ڈیڈی کر کے نکلتا ہے تو جس کا جنریٹر اون کر دیتا ہے اور اس جنریٹر کی ایورج ایک گھنٹے کی ایک لیٹر تیل خرچ کرتا ہے دوپہر بارہ بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک آپ حساب لگا لیں کتنے گھنٹے بنتا ہے ناظرین تقریباً یہ نو گھنٹے بنتا ہے اگر آپ ڈیوڑ سو پر لیٹر پیٹرول کو ضرب دے نو گھنٹوں سے تقریباً یہ ساڑھے تیرہ سو پے کا تیل خرچ کرتا ہے اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہائی پروفٹ بزنس ہے وہ گاری کا خرچہ نکال کے اپنی دہاڑی کا خرچہ نکال کے رکشے کا خرچہ نکال کے اس مشین سے کم از کم وہ پانچ ہزار پے کی دہاڑی لگا کے گھر جاتا ہے شام کو اسی لئے اس نے مجھے بتایا تھا کہ جو آنے والے چھ منت ہوتے ہیں سردی کے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کھاتا ہوں یا اس رکشے کے اوپر جوڑ سے مشینری لگی ہوتی ہے اس کو میں نیچے اتار دیتا ہوں اور پھر جو لوڈنگ کا کام ہوتا ہے وہ اس سے وہ کرنا شروع کر دیتا ہوں یا سبزی منڈی میں جا کر لوگوں جو صبح کی سبزیاں ہوتی ہیں گاؤں سے لے کر میں منڈی میں ڈلیور کرتا ہوں اس سے بھی مجھے اچھا خاصا مارجن مل جاتا ہے جس سے میرا گھر کا سبزی کا خرچہ فری میں مجھے زیمیدار دے دیتے ہیں سبزیاں وہ میرا گھر کا اچھا سرکٹ چل جاتا ہے اگر آپ لوگوں یہ بزنس آڈیا اچھا لگے تو ہمارے آپ دیکھو پاکستان کو لائک مینڈ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے کریں اگر آپ لوگوں یہ مشین چاہیے ہو تو نیچے اس ڈسکرپشن پر اور سکرین پر آپ لوگوں کو نمبر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ مشین ہم آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دیں گے اگر آپ زیادہ اچھی مشین پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو جو موجودہ ریٹ ہوگا اسی سب سے آپ لوگوں کو اگاہ کر دیا جائے گا اسی کے ساتھ اپنا معروف کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں